شہر خموشہ کی ناظرین ہم نے حالت آپ کو دکھا دیئے افضل ہمارے کارسپونڈنٹ کانہ کے ہمارے سب موجود ہیں افضل یہاں پہ آپ مسلسل رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں جب یہ پروجیکٹ بنا تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور جب پشتی حکومت تھی تب بھی آپ یہاں پہ موجود تھے اب بھی نہیں یہ حکومت آ چکی ہے یہاں پہ لوگوں کو مسائل ہو گئے ہیں جس نے ہم نے اندر آکے دیکھا کہ طریقے کا رہ نہیں گیا نہیں سر اس میں بلکل آپ کی بات بجایا ہے کہ ادھر کوئی طریقہ کار نہیں ہیں کوئی انہوں نے ایک بلوک بنا دی ہیں لیکن بلوک میں کوئی فسیلٹی موجود نہیں ہے جیسے یہ کہ انہوں نے پروجیکٹ جب بنانا شروع کیا تو تو کہا تھا کہ جی ٹیگ لگائیں گے قبر پہ کوئی ایسا ٹیگ نماز چیز آپ نے وزٹ کیا ہے کہ کوئی ٹیگ نماز چیز نہیں نظر آئے گی سر وہ تیس چالیس قبریں جو سامنے بنائی گئی ہیں اس پہ کتبے لگائے گئے ہیں جی جی اس کے اطراف میں کوئی ایسی چیز لگائے گئے آپ نے ایل بلوک بزٹ کیا جہاں پہ بچوں کی قبریں ہیں اس پہ بلکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی کتبہ ویضہ نہیں کیا گیا کوئی ٹیگ نہیں لگایا گیا کوئی اگر لا وارس جو بلاغ انہوں نے اچھا ادھر ساڑھے پندرہ کروڑ روپے لگے یہاں پہ اور ٹوٹل یہ کوئی سولہ عرب روپے کا پروجیکٹ تھا جو مختلف شہروں میں بننا تھا سر گودہ میں بنایا گا لاہور کے مختلف مقامات میں بھی شہریں خموشہ بنائے گا پنجاب بھر میں یہ پروجیکٹ آگے بڑھنا تھا آپ کی اتھاریٹی سے بات ہوئی ہے کیونکہ اتھاریٹی تو یہاں پر موجود ہیں جس طرح ہم لوگ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر پہنچے تو وہ میٹنگ کرنے کے لیے جا کے مینجر صاحب چلے گئے ہیں کبھی ان سے بات ہوئی ہے جواب دیئے فنڈز وہ کہنے ہیں فنڈز نہیں ہیں ہم نے دیکھا ہے لیٹس گاڑیاں کڑی ہیں یہاں پر سر ہم نے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ادھر کوئی افیشلی بندہ ہمیں ملتا ہی نہیں اویلیبل نہیں ہوتا بھانے دونتے ہیں کہ آج ہماری فلاو میٹنگ ہے آج ہماری فلاو میٹنگ ہے یہ ریسینڈلی آپ نے گاڑیاں دیکھی ہیں یہ تقریبا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہفتہ ایک ہفتہ پہلے گاڑیاں ادھر مگوائی گئی ہیں دس روز ایک ویک لگا لیں کہ آپ گاڑیاں مگوائی گئی ہیں اور یہ سب ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مینجر حضرات جو یہ ادھر ہے ان کے لیے مگوائی گئی ہیں دوسرا ایشو ادھر بہت بڑا ایشو چل رہا ہے جو ادھر کے ورکرز ہیں ان کی سیلریز کا ایشو بہت چل رہا ہے حضر یہاں کے علاقہ مکین بھی جن سے ہم بات کریں گے وہ بھی مسلسل کمپلین کریں گے یہاں پہ نکاسی آپ کا نظام نہیں ہے پانی باہر آلتا بلکہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں یہ مقامی کا ورستان ہے جو پہلے سے موجود ہے یہاں پہ اس علاقے کا اس علاقے کا نام کیا ہے یہ صدر گاؤں کے نام سے سر یہ علاقہ ہے یہ صاحب کا وزیر اللہ پنجاب میاں شہباز شریف کا حلقہ ہے اسی سے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے ایم پی اے منتخب ہوئے اس کے بعد میسیز رانا مبشر صاحب کا جو ایم این اے تھی وہ منتخب ہوئیں اب ان کے شوہر رانا مبشر اقبال بھی اسی حلقے سے منتخب ہیں یہ مسلم لیگ نون کا ایک گھر سمجھا جاتا ہے جہاں سے یہ زمنی الیکشن ہوا اس میں ملک سیف الملوک ہو کر الیکٹ ہوئے ہیں یہ مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے اور ادھر کے مکینوں کی شکایت یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو علاقے یہ سارا پانی ہے یہاں سے اس شہر خموشا کا باہر آیا ہے جی جی ایسے یہ کہ یہ ادھر شہر خموشا میں پانی کا نکاسی آپ نہیں ہے اس میں یہ جو سارا پانی ہے یہ دیکھ لیں انہوں نے ایسے لائن سی بنائی ہوئی ہے کہ یہ پانی ادھر کا سارا پانی ادھر آ جاتا ہے یہاں علاقے کے لوگ میں چاہوں گا اگر میرے ساتھ آئے من سے بات کروں گا کیا نام ہے آپ کا میرا نام چولری محمد آزم ہے آزم صاحب آپ یہاں کے رہنے والے ہیں یہ آپ کا قبرستان تو کامی پہلے کا موجود ہے یہ ہمارا بہت پرانا قبرستان ہے تو اس میں یہ صیدر گاؤں کے لوگ دفن ہوتے ہیں اور کچھے گاؤں کے لوگ دفن ہوتے ہیں تو جب سے جناب یہ قبرستان بنایا ہے یہ شہر خموشا پہلے تو یہ فصلیں ہوتی تھی پانی ادھر کو نکل جاتا تھا اب جب سے یہ قبرستان بنایا ہے اس سارے قبرستان کا پانی بھی جو ہے وہ اس قبرستان صیدر والا جو قبرستان ہے اس میں آ جاتا ہے جب شہر خموشا بن رہا تھا تب آپ کی یہاں پہ لوگوں سے بات نہیں جو ادھر کا ٹھیکے دار تھا یا جو ادھر کے انچارش تھے کوئی صوفی صاحب مجھے اب نام نہیں یاد ان کا اگزیکٹ سلمان صوفی صاحب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی پہلے تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے پاس قبرستان بننے لگا ہے تو یہ ہمارا جوائنڈی قبرستان ہوگا یہ اور یہ ملاکے تو بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے یہ علیدہ اس میں دیوار کر لی اور یہ جو روڑا ادھر بنا ہوا ہے یہ سامنے یہ جو روڑ بنایا انہوں نے یہ روڑ کی وجہ سے اس کا پانی جو ہے پہلے ادھر کو نکل جاتا تھا یہ روک گیا تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اس میں یہ دیوار نہ کریں یہ کٹھا ہی رہنے لیں تو انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی ادھر بنا کے وہ قبرستان اور ادھر دیوار کر نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو آپ کے علاقے کے یہاں کے لوگ ہیں ان کو فیسلیٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے اندر دفنا سکے نہیں ان کو یہ فیسلیٹی نہیں ہے سر کبھی جو ادھر کے مقامی لوگ ہیں نا وہ ادھر ٹرائی نہیں کرتے کہ ہم اپنا قبرستان چھوڑ کے ادھر بنائیں کیونکہ یہ بھی قبرستان ہے یہ بھی قبرستان ہے تو اس لیے کہ یہ وہ نا گاؤں کے لوگ یہ بڑا محسوس کرتے ہیں یہ پتہ نہیں امیروں کا قبرستان ہے اس کو اتنی فیسلیٹیز دی گئی ہیں یہ ہمارا غریبوں کے لئے تھا چودر افتخار افتخار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس لکھ پانی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہ کی واقعی یہاں پہ لوگ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ اپنے پیاروں کے قبروں پر آتے ہیں فاتحہ کرنے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں تو یہ پانی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے لوکل انتظامیاں سے بھی بات نہیں ہوئی آپ کی بڑی دفعہ ہی ہے ملک سیفرم لوگ دو دفعہ ایم پی ہوئی ہے اس حلقے سے سارا گاؤں اس سے رویش کرنے کے لئے تو اس نے کوئی بات نہیں سنی کوئی بات نہیں سنی اور یہاں کی انتظامیاں بھی آپ کی بات نہیں سنتی نہیں کوئی نہیں سنتی اور آپ نے باباسہ وغیرے میں کمپلین کی ہم ٹوول سے نکالتے ہیں یہ پیٹران چی اپنی مدد آپ کے تعد ہم ادھر کا پانی نکالتے ہیں تو ہم نے ڈی جی واسا کو بھی اپلیکیشن لکھی اور ڈی جی ڈی ایل ڈی اے کو بھی کہ یہ ہمارے پانی کا جو بلکل نکاسی جو ہے وہ نہیں ہے تو اس نکاسی کا جو انتظام کیا جائے ہمارا قبرستان ڈوب رہا ہے ہمارے گاؤں کے چاروں طرف پانی کر رہا ہے راضی میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ یہ ساری صورتحال خود دیکھ لیں کہ یہ قبرستان شہر خموشہ بنایا گیا ہے جس کی دیوار اور اس دیوار کے ساتھ ہی اس علاقے کا مقامی قبرستان ہے جہاں کی صورتحال آپ کے سامنے یہاں پر پانی کھڑا اور علاقے کے لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پانی ہے کیونکہ شہر خموشہ کا نکاسی آپ کا نظام بلکل بھی نہیں ہے تو پانی یہاں پر باہر آجتا ہے اور اس قبرستان سے پانی باہر نہیں نگلتا ہے یہاں پر بھی لوگ کی قبر ہیں اندر بھی لوگ کی قبر ہیں لوگ کو وہاں بھی دفن کیا گیا ہے یہاں بھی دفن کیا گیا ہے وہاں بھی لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر بھی لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن مستہ یہاں پر سوال سب سے بڑا یہ ہے کیونکہ حکومت اس کو اون کر رہی ہے تو اس کو بھی اون کرنا چاہیے تھا حکومت کو یہاں پر بھی ایک پروپر نظام بنانا چاہیے تھا اگر اندر سیٹ اپ اچھا ہوتا تو باہر سیٹ اپ میں پرابلم نہیں ہوتی اور بلکل اگر ایک دوار کا فاصل ہے تو گورنمنٹ اس لینڈ کو بھی ہے اس قبرستان کو بھی گورنمنٹ نے کیوں نہیں سوچا کہ اس قبرستان کو بھی ساتھ جوائن کیا جائے اس کے اندر لیا جائے تاکہ ایک علاقہ بھی مزید بڑھ جاؤ اور اس علاقے کے لوگوں کو جس علاقے میں آکے آپ نے یہ شہر خاموشہ بنائیا ہے وہاں کے لوگوں کو بھی یہ فیسلیٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیاروں کو بھی یہاں پہ دفنا سکے جہاں پہ کفن دفن کے تمام درزمیداری حکومت نے لی ہم چاہیں گے کوشش کریں گے کہ دی جی صاحب سے رابطہ کریں اور جو منیجر سے ان سے رابطہ کریں کہ وہ ہمیں جواب دیں اس چیز کا کتنے فنڈز یہاں پہ پہلے مل رہے تھے اور آپ فنڈز کی صورتحال کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ تمام جو لوگ ہیں چاہے وہ اندر کام کرنے والے لوگ ہیں یہاں پہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے لوگ کو بہت سی مشکلات کا سامدہ کرنا پڑ رہا ہے خاصل ہم بزراد صاحب اگر اندر کا وزیٹ کروا دے ہم چلتے اندر اور دیکھتے ہیں کہ فسیلٹیز کیونکہ بہت اچھی بنائی گئی تھی ہیں اور کہا یہ کہا کہ یہ فسیلٹیز کو مینٹین کیا جائے گا اب کیونکہ فنڈز نہیں ہیں تو جب فنڈز ایلوکیٹ ہو چکے ہیں پنجاب قومت کی جانب سے عثمان بلزار صاحب کی جو کابینہ ہے انہوں نے جو نیا بجٹ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے شہر خموشہ کے لیے اچھی خاصی رقم رکھی ہے اب اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو پروجیکٹن کو مزید پیتر کیسے کیا جائے گا یہ جنرلی سے امپورٹ کیا گیا وزمن کمپنی کا ایلی اس میں یہ پلگ انٹ لے ہے مطلب جدید طریقے سے بنایا گیا جدید دور کی طریقے سے کسیم اگر کوئی مطلب پدانا سے کسی دیتے ہوگا ہے تو ان کا کوئی پیارہ اپوروڈ سے آنے والا ہے کسی کسیم کی کوئی دشواری ہے کسیم کی کوئی دشواری ہے کسیم کی امال بھی اگر تائیم لگ جاتا تھا وہ یہاں پر آکے اپنی پیارے کو یہاں پر پیارے کو پیارے کو پیارے سکتے ہیں یہاں پر کسیم کی کوئی دشواری ہے کسیم کی کوئی دشواری ہے نہیں ابھی کوئی نہیں ہے یہاں پر دو تین دن پہلے تھی یہاں پر کافی لوگ پیزرگ کرتے ہیں ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کیونکہ جو اپوروڈ سے آنے والے اور اس کا بھی آپ چارج بھی کرتے ہیں نہیں اس کا اگر وہ دینا چاہے تو ایزا میں نے آپ کو وہی بتایا کہ ایزا دونیشن پر چل رہا ہے کہ اگر کوئی دینا چاہے مائنڈنگ نہیں ہے کسی پر نہیں نہیں فکس نہیں ہے فکس نہیں ہے فکس نہیں ہے اور اب بیکپ لائٹس ہیں آپ کے پاس جنریٹرز وغیرہ اس کے ساتھ ہاں جی بلکل جنریٹر ہے اس کے ساتھ اس کا کونسپٹ بہت اچھا ہے اس پورت بہت اچھا ہے آپ کی کین نہیں کریں گے یہ بڑی زیارتی ہوگی اگر میں ان کا نام مینچن نہ کروں یہ سارا جو پرجیکٹ جنہوں نے ڈیزاین کیا جنہوں نے بنایا بڑی کین لیز کا مطلب انہوں نے احتیاط سے بنایا سارا کچھ کیا ان کا نام سلمان سوٹی صاحب ہے ایک بہت اچھا پرجیکٹ ہے جس کی ضرورت ہے جب حکومتیں اپنے شہریوں کو اون کرنا شروع کر دیتی ان کو اپنا ماننا شروع کر دیتی اپنی ذمہ داری ماننا شروع کر دیتی تب ایسے پرجیکٹ بنایا جاتے ہیں صرف علمی اس وقت یہ ہے جس کے لئے ہم سخت سوالات بھی کر رہے ہیں تنقید بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے پرجیکٹ کو چلنا چاہیے کسی بھی سیاسی وابستگی کے بغیر اگر مسلم نواز نے پرجیکٹ بنایا طریقہ انصاف کے حکومت تو یہ پرجیکٹ طریقہ انصاف کو چلانا چاہیے ہمیں خوشی ہوئی کہ جب بجڑ کی سپیچ کی وزیر خلانہ صاحب نے دنہیں کہا کہ ایسے پرجیکٹ میں ہم مزید پیسے رکھیں گے مختصت کہہ رہیں گے اور اس کو مزید پھیلائیں گے آپ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ایسے پرجیکٹ بند نہیں ہوں گے کیونکہ اگر ایسے پرجیکٹ میں فیصل آپ کو بھی میکنچ چار ماہ سے تنخاہ نہیں ملی بلکل چار ماہ سے تنخاہ نہیں اور ان ورکرزوں کے تنخاہیں نہیں ملے گی یہاں پہ کئی ورکرز ان کے چھوڑ کے جا چکے ہیں کئی ان کے مالی کام جو کر رہے تھے وہ یہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو مختلف جاپز یہاں پہ کر رہے تھے جو ان کی اپوزیشن جماعتوں یا ان کی مخالف جماعتوں جو پرجیکٹ کانٹینیو کیے وہ پرجیکٹ ہم بند نہیں کریں گے کیونکہ ماضی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ پرجیکٹ بند ہوتے رہے ہیں یہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے کہ یہاں پہ گرمی ہو موسم کی شدت ہو اوپر چھت موجود ہے پنکھے لگائے گئے ہیں لائٹنگ لگائے گئے تاکہ رات کے وقت ہوئے کوئی بھی ایسا پہر ہو تو یہاں کوئی پرابلم نہیں ہونے شایئے لیکن گاؤں کے لوگ فیصل یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے فیسلیٹیز موجود نہیں ہیں نہ ہمیں قبرتان میں اپنے کسی پیاروں کو دفن کرنے دیا جاتا ہے نہ یہاں پہ ہم اپنے کوئی اور فیسلیٹی آویل کرسکتے ہیں بسیکلی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا ایسا کنسیپٹ ہے مسلمانوں میں ایسا کنسیپٹ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارے والد کی تدفین ہوئی ہے ہم وہیں پہ دفنائیں ہم نے لوگوں میں مسجد میں اعلان کروایا ہم نے پمپلیٹ یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے اپنے مالیوں کو بول کے کہ آپ لوگ کو بتائیں کہ آپ یہاں لوگ آتے ہیں جنازہ وغیرہ یہاں پہ گسل بھی یہاں دیتے ہیں جنازہ بھی یہاں کرتے ہیں تدفین یہ ساتھ ان کے قبرستان ہے نا یہ سلاکے کی بات کر رہا ہوں ایک یہ بہت بڑا بنیادی سوال ہے کہ آپ کی دیوار کے بلکل ساتھ قبرستان ہے بہتر نہ تو اس کو بھی اندر لے لیا جاتا اور ان گاؤں والوں کو بھی کہا جاتا کہ کیونکہ اس علاقے میں وہ ایک قبرستان بزار ہے جو کہ ایک موڈل قبرستان ہے تو آپ کی قبروں کے بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی بیسکلی آپ کو پتہ نہ ہے کہ جو ہوتے ہیں گاؤں والے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گاؤں ہے صدر نام ہے اس گاؤں کا تو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے پیاروں کی تدفین ہوئی ہے ہم وہیں پہ اپنی تدفین کریں کیونکہ اب جو اس علاقے میں جہاں قبرستان میں ان کے کسی کی والد کی ہے کسی کی ماں کی ہے کسی کے بائی کی ہے بہن کی ہے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کے اپنے مطلب کے قریب ہی ان کو نہ دفنائیں وہ کہیں دور نہیں دفنائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ وہ بلکل دیوار کے اس پار ہے تو آپ اس کو دیوار کے اندر لے لیتے ہیں تاکہ اس کی بھی حفاظت ہو جائے بسکلی یہ تو گورنمنٹ و پنجاب جنہوں نے یہ کونٹریک کیا وہ انہی کے مطلب کے جتنا انہوں نے اعراضی اپنے مطلب کی اپنے قبضے میں اس ہی میں تھانا تو وہ اسے نہیں کیا انہوں نے اس میں آدھا قبرستان کیا ہے لیکن آدھا نہیں کیا ٹھیک ہے اور جو علاقے کے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں اندر داخلے کی زیادت نہیں دیتا ہے یہ سب سے جھوٹ ہے نہیں یہ جھوٹ ہے روٹین میں یہاں پہ جنازہ بھی وہ کر رہے ہیں یہ جنازگاہ یوز کرتے ہیں گوسل یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ کل بھی لوگ آئے تھے یہاں پہ آتے ہیں روٹین میں یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے بس وہ ایسے ہی مطلب کیا آپ سے کر رہے ہیں اچھا آپ مینجر بھی ہو یہاں پہ اور ایک بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو اویر نہیں دی گئی کہ شہر ہے خموشہ جیسا کوئی پروجیکٹ بنایا گیا فیروسپور روڈ پہ ایک بہت بڑا بورڈ نظر آتا ہے کہ شہر ہے خموشہ اس طرف ہے اس کے بعد اگر ہم اس پر رستے پر چلتے ہیں تو کہیں بورڈ نہیں لگایا گیا لوگوں کو بتایا نہیں گیا لوگوں کو اویرنیس نہیں دی گیا کیسے لوگوں کو بتا نہیں گیا کہ آپ نے نبے کنال کی ارازی یہاں بنائی آپ گلبرگ سائٹو بھی بنا رہے ہیں آپ سرگودہ میں لے کے جا رہے ہیں اور اب تو نہیں حکومت نکائے کہ ہم اور مختلف چار شہروں میں لے کے جائیں گے لوگوں کو اویرنیس فیصل کیسے ملے گی نہیں بیسکلی میں آپ کی یہی بات سے آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں جب یہ بنا تھا تب پورے فروسپ روڈ پہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بینرز لگائے گئے تھے اور ایک ٹول فری نمبر پروائیٹ کیا گیا تھا کال کے لیے ایک نمبر دیا گیا تھا جہاں پہ آپ اگر رات کو دو بجے بھی کال کرتے ہیں یا صبح کہیں پہ بھی بچارے کی کہیں ڈیفینس میں ہوتی ہے کہیں پہ یہ کانب کہیں پہ بھی مطلب ہو کہیں سے بھی وہ بلا تفریقہ ہمیں کال کرتا ہے ہماری امیلوز جاتی ہے ساتھ میں یہ ایک اور سرویس جاتی ہے وہ گھر والوں کو بھی میت کو بھی لے گئے یہاں آجاتی ہے یہاں کی درد کے ساتھ گسل دیتے ہیں کہ جنازہ یہاں پہ ادا ہوتا ہے یہاں پہ تدپین ہوتا ہے وہ آنٹسورس کیا ہوا ہے کوئی ہیلپ لائن کے ساتھ چل رہا ہے یا اس کا نمبر یہاں ہی پڑھا ہے اور یہاں ہی اپریٹ ہو رہا ہے نہیں اس کا نمبر یہاں ہی ہے یہاں ہی پہ اپریٹ ہوتا ہے اور اس کو کون نے ٹین کرتا ہے میں ہی کرتا ہوں مطبع اگر آپ آفیس میں نہیں اور کال بازر ہے کیونکہ جس طرح آپ کال آفیس میں نہیں تھے یہ ایک سیم ہے یہ ایک سیم ہے آپ کو بتا ہے کہ ابھی یہ آثورٹی جیسے کھانا بھی کھاتے ہوگے سوتے بھی ہوگے کسی ٹائم پون نہیں بھی اٹھاتے ہوگے تو اس تو کون بیک اپ پہ اٹھتا ہوگا نہیں بیسکلی ایک کال اٹھانے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے اگر آپ سو رہے ہیں اور کال نہیں اٹھتی تو پہ نہیں یہ ایسے ہو جاتا ہے نا انسان ہے آپ سو سکتے میں بھی سو سکتا ہوں مطبع یہ کوئی غلط بات ہی میں بھی سو رہا ہوں کہ کال کرنا میں نہیں اٹھاتا میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ آپ کے لیے آلٹرنیٹ آپ کے ساتھ دسلچنس ہونے چاہیے تھے دسلچنس ہونے چاہیے تھے لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں انشاءاللہ اگر ہو گا فین فیوچر تو ضرور آپ کو پڑھائیں نہیں آپ کو اب یہ ڈیمانڈ ضرور کرنی چاہیے اپنے ڈیجی سے کیونکہ اگر آپ نے ایک سروس بنائی ہے اور وہاں پہ لوگوں نے کال کرنی ہے اس کا پورا میکنیزم ہوتا ہے وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں جو 24 گھنٹے مونیٹر کرتے ہیں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پہ فیک کالز تو نہیں ہاری کیونکہ ناظرین ہمارا بہت بڑا مستہ علمیہ ہی ہے کہ ہم آیا ہے ہم اکثر ایسے نمبر پہ جہاں سے لوگوں کو مدد ملنی ہوتی ہے وہاں پہ فیک کالز بہت زیادہ کتا شروع کر دیتے ہیں فیصل ایک بڑا بڑا اب بنیادی سوالوں میں خوش رہے جاؤں گے لائٹنگ نہیں ہے آپ کے مین گیٹس پہ باہر اطراف میں بڑا ہندیرہ سا لگتا ہے اپنی شاندار آپ نے بلڈنگ جو اندر بنا دی ہے گیٹوں پہ لائٹس پہ اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے وہ دیکھیں LED لائٹس ہیں یہ جو جب یہ رات کو چلتی ہیں یا تکفیم ہو رہی ہوتی ہیں تب چلاتے ہیں اگر بے وجہ چلائیں گے ہم تو اس کے لئے یہ آگے پجاب میں میں گیٹ کی لائٹ کے بات کروں گیٹ پہ ایک ہاتھ پہ لائٹ ہونی چاہیئے بیسکلی آپ سے میں نے وہی عرض کیا ہے کہ وہ لائٹ جب یہ پروجیکٹ بنا ہے تب ہی وہ کنٹریکٹر نے نیس پاک والوں نے یہ ان کی ساری گلتی ہے ہاں بالکل ان کی گلتی ہے ہم ضرور اس پہ اب نیو گرگر کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین یہ پروجیکٹ چلنا چاہیے اور اس پروجیکٹ میں حکومت کو برپور انٹرسٹن ہے چاہیے کیونکہ حکومت کو اپنے شہریوں کو اون کرنا چاہیے اور اس طرح خوبصورت یہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں پر فرق نہیں ہے جو کونسپٹ ہے اس پروجیکٹ کا شہر ہے خموشہ کا بتانے کا ہے کہ اس شہر میں تمام لوگ ڈوبو بسیں گے جو امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے یعنی ان لوگوں کو ان کی تدقیم کی جائے گی اور یہاں پر امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے لاوارس بھی ہوں گا جن کے وارس بھی ہوں گا ان کو اسی طریقے سے اسی انداز سے ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا بدقسمتی سے کیونکہ فنڈز نہیں یہاں پر دیئے گئے اور اب فنڈز الوکیٹ ہو چکے ہیں اور اب سب سے بڑا جادی سوال یہ ہے کہ یہاں پر کتنی بڑی تعداد میں کتنی جلدی یہاں پر تبدیل جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ویکلز چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں کا نظام بالکل خراب ہو چکا ہے یہاں پر سیورش کا نظام نہیں ہے علاقے کے لوگ یہاں پر چیخیں مار رہے ہیں یہاں پر کمپلینز کر رہے ہیں کیونکہ جب یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا تو یہاں پر سمل ہو جاتی ہے اور لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر تدکین کا عمل تو ہو رہا ہے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کہ وہ جو ریسپیکٹ کا لیول تھا جو قبر کی ہم نے کہ تقدس کو بحال رکھتا تھا وہ اب یہاں پر نہیں ہو پا رہا تو پھر اتنے بڑے پروجیکٹ پر جہاں کروڑوں روپے لگائے گئے ہیں اس پروجیکٹ میں اور کسی اور پروجیکٹ میں فرق کیا رہ جاتا ہے پروگرام بنامازد تو سلطان شاہ کو اجازت دیجئے گا اللہ لیکن